بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون امل غیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو بولتے صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند کرے اسے اچھا نہ لگے تو اس کو غیبت کہتے ہیں تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو تو کہا کہ یہی تو غیبت ہے اس لئے کہ اگر عیب موجود نہیں رہے گا اور اگر عیب بیان کرو گے تو وہ غیبت نہیں بہتان ہو جائے گا تو غیبت اور بہتان کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا تو غیبت کس کو کہتے ہیں کسی آدمی کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں سوال کیا گیا کہ اگر وہ عیب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا تب بھی نہیں اس لئے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور پیٹ پیچھے اس برائی کا ذکر کر رہے ہو تو اسی کا نام تو غیبت ہے اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے اور ذکر کر رہے ہو تو وہ غیبت نہیں بہتان ہو پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں اس آیت قریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک موقع پر اس کے عیب کو بیان کرنا درست ہے اگر آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کر دے تاکہ دوسرے لوگ ظالم کے اس عیب سے آگاہ ہو کر کے اس کے ظلم سے محفوظ رہے اس لیے ظالم کے عیب کو بیان کرنا درست ہے اس آیت قریمہ کا پسمنظر یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی صاحب نے ایک صاحب کی دعوت لی اب جب یہ آدمی کھینچ کے لیے وہاں پہنچا تو اس آدمی کو اس نے پایا ہی یعنی دعوت دے کر کے وہ بھاگ گیا ظاہر ہے کہ اس مہمان کی حق تلفی ہوئی اور مہمان کی توہین ہوئی ظاہر ہے کہ دعوت کے لیے بلا کر گھر سے غائب ہو جانا یہ ایک طریقے کا ظلم ہے اس آدمی نے دوسروں سے ذکر کیا کہا کہ عجیب آدمی ہے دعوت دے کر کے گھر سے غائب ہو گئے بتا یہ چلا کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کا عیب اس وجہ سے بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی اس حرکت سے ظلم سے محفوظ رہیں اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفوہو او تاخو انسوئن فین اللہ کانا فون قدیرہ ظلم ہونے کے باوجود اگر مظلوم علانیہ یا چھپے طور پر اس کی تعریف کرے اور اس کی مدد کرے تو یہ اخلاقِ عظیم اخلاقِ عظیمہ خلقِ عظیم ہے یہ اور اگر معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی صفت کونسی ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو اگر تم معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان بالجمیع مطور ہے ایمان بالباز اور انکار بالباز اس کا اسلام قطعی طور پر رد کرتا ہے مانو تو پورے اسلام کے قوانین کو مانو ایسا نہیں کہ باز کے اوپر ایمان لے آؤ اور باز کا انکار کر دو انکار بالباز اور ایمان بالباز یہ معتبر نہیں ہے ایمان بالجمیع مطور ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اس کے رسول کو نہیں مانتا ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے اللہ نے فرمایا انہ الذین یکفرون باللہ ورسولہی ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلہ اولائکہ کافرون حقا اللہ بے شک بولو جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ وہ یہ چاہدے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں قرآن کو مانیں مگر حدیث کو نہ مانیں اللہ کو مانیں مگر رسول کو نہ مانیں یعنی قرآن کو مانیں حدیث کو نہ مانیں اور بیچ بیچ کے ایک راستہ نکالیں کہا یہ لوگ پکے کافر ہیں اکبر بادشاہ گزرا ہے اس نے دینِ الٰہی ایجاد کیا تھا دنیا کے تمام مداہب سے کچھ اچھی چیزیں کچھ اسلام سے لے لیا کچھ بدمت سے لے لیا کچھ سکھ مت سے لے لیا کچھ ہندیزم سے لے لیا اس نے دنیا کے تمام مداہب سے بہت سارے اصول لے کر کے ایک دین بنایا تھا جس کا نام دینِ الٰہی تھا ایسے لوگوں کے بارے میں قرآنِ حکیم نے فرمایا اگرچہ ان کا نام اسلامی نام رہا ہو لیکن اپنے اس قبیح عمل کی وجہ سے وہ پکے کافر ہیں حقیقت میں یہی کافر ہے پکے کافر ہیں اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو قانون اتارا ہے اس قانون سے اچھا قانون ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا قانون یہ رائچ کیے جانے کے قابل نہیں ہے ہم جو قانون بنا دیں وہ پسندی تھا اور رائچ کیے جانے کے قابل ہیں اس وجہ سے ہی نے پکہ کافر کہا گیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھے آسمان پر میراج بہن سے ملاقات کیا ابھی ان کو موت نہیں آئی قرب قیامت میں اتریں گے آسمان سے اور پھر ان کو یہی موت آئے گی اور یہی دفن ہوں گے ابھی ان کو موت نہیں آئی اللہ تعالی نے تین طریقے کے لوگوں کا ذکرہ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بارے میں تین گروپ ہو گئے ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان کو کروسی فائل کر دیا گیا سلیب دے دی گئی اور تیسرا گروپ یہ کہتا ہے جس کو سولی دی گئی وہ لگتا ہے عیسیٰ نہیں تھے وہ شک میں مبتلا ہے گویا یہ تین گروپ اس وقت بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے کے خیالات اس وقت بھی موجود تھے بعض لوگ شک میں مبتلا تھے کہ آیا جن کو سولی دی گئی وہ حقیقت میں عیسیٰ تھے اب قرآن حکیم نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی تھی بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی گئی جو آپ کا خاص ہواری تھا جو بک گیا چند درہموں کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں اس نے پتا بتا دیا حاکیم وقت کے اہلکاروں کو اور جب وہ پکڑنے کے لئے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کر پائے نہ سولی دے پائے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کی جگہ پر کسی اور کو سولی دے دی گئی ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تو بَرْرَفَعُ اللَّهُ الْيَلْي اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے یہاں اللہ کی صفت عزیز لا کر کے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیل کے اوپر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے عزیز ہے غالب ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی زندہ آسمان کو اڑھا لے سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی صفت عزیز لائے گی اور اس میں کوئی حکمت پوشید ہے اسی وجہ سے حکیم کی صفت لائے گی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قَالَيْنِ عَبْدُ اللَّهُ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجَعَلِنِ نَوِيَا ایک نکتہ یہاں اور ملحوظ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سن آف گوڑ ہیں لیکن قرآن حقیم بولتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ قَالَيْنِ عَبْدُ اللَّهُ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں یہ کہتے ہیں کہ سن آف گوڑ تھے وَلَدُ اللَّهُ تھے اور انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا اِنِّ عَبْدُ اللَّهُ تو کس کی بات مانی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول مانا جائے گا یا ان کے اس خیال کو تسلیم کیا جائے گا یہ تو ایک خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے قَالَيْنِ عَبْدُ اللَّهُ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں خود ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا اور وہ بھی گہوارے میں جبکہ ابھی آپ بودھی میں تھے ماں کے اور اللہ نے ان سے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں اب تو ہوں میں اللہ کا ولد نہیں ہوں یہ کہلوا دیا گیا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہلوایا گیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی اینما کنتو و احسانی بسالاتی و زکاة مادو تحییہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی میں رہوں مجھے زکاة کا اور نماز کا حکم دیا ہے تو اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کہ اگر حسول ہی نہیں دی گئی اگر وہ چوتھے آسمان پر زکاة کس کو دیتے ہوں گے یہ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چوتھے آسمان پر ہیں تو زکاة کس کو دیتے ہوں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیعت کی تھی جہاں کہیں بھی رہو اللہ نے وسیعت کی ہے کہ تم نماز پڑھو گے اور زکاة دو گے سوال یہ ہے کہ وہاں زکاة لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اور صاحب استطاعت بھی تو ہونا چاہیے وہاں پر صاحب استطاعت بھی نہیں ہو کوئی زکاة لینے والا بھی نہیں ہے لہذا زکاة وہاں دی جاتی ہے جب آدمی صاحب استطاعت ہو اور لینے والا بھی کوئی موجود ہو چوتھے آسمان کے اوپر نہ تو ان کے پاس استطاعت ہے دینے کیوں نہ لینے والا وہاں زکاة کا موجود ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکاة کس کو دیں گے ایک بہودہ قسم کا سوال ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہی کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ خاتم النبیین ہیں اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے اترنا مان لیا جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس سے لازم آئے گا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آیا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات نہیں کہہ گئی آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیینی کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اترنے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی نبی آ سکتا ہے جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئیں گے نبی نہیں بنایا جائے گا آپ کے بعد کوئی نبی بنایا ہی نہیں جائے گا اور حضرت عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن کر کے آئیں گے اسی وجہ سے حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ چلیے نمات پڑھائیے تو حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے یہ معاملہ تھا حضرت عیسی علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بارے میں ایک اور بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تین باتیں فرمائی ایک تو یہ اللہ کا کلمہ ہے دوسرے یہ روح ہیں اور تیسرے یہ رسول ہیں تو آپ رسول ہیں یہ کہہ کر کے کیا بتلانا چاہا ہے بتانا یہ چاہا ہے کہ یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے لہذا ان کی تردید کے لئے لفظ لائے گیا کہ یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے حضرت عیسی علیہ السلام در اختیقت اللہ کے رسول ہے رسول کہہ کر کے یہودیوں کا رکھ کیا گیا ان کی تردید کی گئی اور کلمہ کہہ کر کے در حقیقت ایک راز کھولا گیا ہے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں ایک عامل تو ہوتا ہے نطفہ اور ایک عامل ہوتا ہے کلمہ کن نطفہ اور کلمہ کن دونوں مل جائیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے ونہ نطفے کے ڈالے جانے کے بعد بھی اگر کلمہ کن نہ ہو تو بچہ پیدا نہیں ہوتا کتنے ایسے ہیں کہ میاں بیوی دونوں نارمل ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پہلی چیز مفخود ہے وہاں نطفہ نہیں ہے مگر کلمہ کن ہے یہ ایک عجیب و غریب اسم کی پیدائش ہے کہ وہاں نطفہ نہیں مگر کلمہ کن ہے جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے ان دو شرطوں کے ساتھ کہ نطفہ بھی ہو اور کلمہ کن بھی ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں نطفہ نہیں تھا صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے یہ ان کے خصوصیت ہے اسی وجہ سے انہیں کلمہ کلیمت اللہ کا آگیا اور دوسرے اللہ کی طرف سے وہ روحوں ہیں حارون رشید کے دربار میں واقعی دیئے ایک بہت بڑا عالم تھا ایک عیسائی طبیب آیا ڈاکٹر آیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزہ ہیں اللہ کا جزہ ہیں کہا کہ کونسی آیت ہے کہا کہ روح منہ اللہ کی روح ہیں جبکہ روح اللہ کا مطلب ہوتا اللہ کی روح روح منہ اس کی طرف سے روح تو واقعی دیئے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَوِ جَمِعًا مِّن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں ساری چیزیں اسی کی طرف سے اسی کی ہیں تو یہ پتا چلا کہ ساری چیزیں اللہ کا جوز ہیں اگر یہ مان لیا جائے بِروحی منو سے تو جمین منو بھی تو ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو جوز کر رہا پائیں گی وہ طبیب حیران ہو گیا اور لا جواب ہو گر کے مہن سے چلا گیا تو حضرت عیسی علیہ السلام کو رسول کیوں کہا گیا اس کا جواب معلوم ہو گیا حضرت عیسی علیہ السلام کو کلیمت اللہ کیوں کہا گیا وہ بھی معلوم ہو گیا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو روح کہا گیا اس وجہ سے کہ روح کیا ہے ایک مستیریس چیز ہے ایک پر اثرار چیز ہے تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا کہ ان کی پیدائش بھی پر اثرار طریقے سے ہوئی جیسے روح کا سمجھنا آسان نہیں ہے ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے جیسے روح ایک مستیریس چیز ہے ایک پر اثرار شہ ہے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی پروسر آ رہا ہے اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح روح کو مارا نہیں جا سکتا کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا کسی انسان نے ان کو مارا نہیں کوئی انسان ان کو مار بھی نہیں سکتا تھا اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا تو آپ کو رسول کہا گیا کلمت اللہ کہا گیا اور روح اللہ کہا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رسول جتنے آتے ہیں وہ منذر ہوتے اور مبشر ہوتے ہیں ایک بہت پیاری آیت ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ رسول خوشخبری دیتے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تمہارا انجام اچھا ہوگا برے کام کرو گے تو دراتے ہیں کہ تمہارا انجام برا ہوگا یہ رسول اس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں درانے والا بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر لِاللَّا يَقُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلْ تاکہ رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے لوگوں کے لئے اس کا مطلب رسولوں کے بعد کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں رسول ہی دلیل ہوتا ہے رسول ہی حجت ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ رسول کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی امام حجت ہوتا ہے صرف رسول حجت ہوتا ہے اور کاش اس آیت کریمہ کے اوپر غور کی نظر ڈال لی جاتی لِاللَّا يَقُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلْ رسول کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں ہے اس سے پتا یہ چلا کہ رسول ہی دلیل ہوتا ہے رسول ہی حجت ہوتا ہے اس کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے حجت اور دلیل صرف اور صرف رسول ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح بنا کر کے بھیجتا ہے کی وہ شلیں تو دلیل رکیں تو دلیل مسکرائیں تو دلیل بیٹھ جائے تو دلیل اُٹ جائے تو دلیل ان کی پوری زندگی وہ سراپا دلیل ہوا کرتے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دلیل بنا کر کے بھیجتا ہے اب جب وہی دلیل ہے تو ان کے بعد کوئی اور دلیل کیسے بن سکتا ہے یہ بات بھی واضح کر دی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا یا اہل کتاب اللہ تغلو فی دینکم اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے وہ غلو مت پرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے کی ایک جوتے کا تلہ دوسرے تلے کے بلکل برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر یہود اور نصارہ تم سے پہلے لوگ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صاحب اکرام نے کہہ اللہ کے رسول تم سے پہلے جو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں کیا یہود اور نصارہ ہیں آل یہود اور نصارہ آپ نے فرمایا فمن اور کون ہیں وہی لوگ ہیں یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے تیر کا ایک پرطلہ دوسرے پرطلے کے برابر ہوتا ہے جوتے کا ایک تلہ دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھو جائیں گے تب بھی تم گوہ کے بل میں گھو جاؤ گے اور آج وہی ہو رہا ہے انہوں نے غلو کیا یہودیوں نے غلو کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے غلو کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گوڈ بنا لیا اللہ کا بیٹا بنا لیا امت مسلمہ انہی کے طریقے پر چلی آج ولیوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ایک عام انسان تھے وہ نہ تو نبی تھے اور نہ تو صحابی تھے ایک ولی تھے ان کو غوث آزم ان کو دستگیر مشکل کش اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی شیعوں نے ان کو مشکل کشا بنا دیا ایک صحابی کو مشکل کشا بنا دیا خدای صفت دے دی ان کو اسی طرح ایک ولی کو جو نہ صحابی ہے نہ نبی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ان کو دستگیر اور غوث آزم نہ جانے کون کون سے صفتیں دے دی گئیں جو صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں غوث صرف اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں خواجہ اجمہری کو بندہ نماز خواجہ اجمہری کو غریب نماز غریبوں کو نمازنے والا صرف اللہ تعالیٰ گلبرگا والے بابا کو بندہ نمازی بندے کو نمازنے والا صرف اللہ تعالیٰ تو ولیوں کو خدای صفات سے متصف کر دیا گیا جس غلو سے روکا گیا تھا اہل کتاب وہ اہل کتاب کے راستے پر چلتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی اسی طریقے کا کام کرنے لگی ولیوں کو انہوں نے خدای صفات سے متصف کیا خدای درجہ دے دیا شیعوں نے اپنے بارہ اماموں کو معصوم قرار دیا ہندو بھائیوں نے انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت الگ ہوتی ہے طریقت الگ ہوتی ہے تو شریعت الگ طریقت الگ کوئی تصور شیخ لے کر بیٹھ گیا تو یہ سب چیزیں غلو کے راستے سے آئی ہیں اور غلو سے منع کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اہل کتاب کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو غلو سے بچنا پچھلے لوگوں کو جس چیز نے تباہ و برباد کیا وہ دین کے اندر غلو تھا یہود و نصارہ غلو کے وجہ سے تباہ و برباد ہوئے دیکھو اس راستے پر مت چلنا لیکن یہود و نصارہ کا تطبع کرتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی غلو کے راستے پر چل پڑی اور انبیاء کو اولیاء کو انہوں نے خدای مقام دے دیا انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا نبیوں کو سن آف گارڈ مان لیا یہ سب غلو کی کرشوہ سازیاں تھی جسے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا لیکن نہ اہل کتاب مانے اور نہ امت مسلمہ مانے اس کے بعد گیارہ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے گیارہ حرام چیزوں کو بتایا کوئی جانور گر کر مر جائے وہ حرام ہے دو جانور آپس میں لڑ رہے ہو ایک سنگ دوسرے کو مار دے مر جائے وہ حرام ہے اسی طریقے سے لاتھی سے کسی جانور کو مار دیا گیا جانور مر گیا وہ حرام ہے اسی طریقے سے کسی جانور نے حملہ کیا کسی جانور کے اوپر زباہ کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو حرام ہے اگر آپ نے زباہ کر دیا زندہ تھا تو آپ کھا سکتے ہیں ونہ مرنے کے بعد اگر آپ وہاں پہنچے تو اس کا کھانا حلال نہیں اور جو غیر اللہ کے نام منصوب کر دی جائے چیز جیسے یہ فلاں بابا کا بکرا ہے بابا کے نام پر چھوڑ دیا جائے ایسے یہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا بات بات جگہوں پر کہ وہ جو بوکر ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے وہ بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے سید صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جب دلی سے گزرتا ہے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں کہتے ہیں سید صاحب جا رہے اس بدبودار بوکر کو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں کہ جو کو سید صاحب جا رہے ہیں یہ بکرا تر حقیقت کسی پیر کے نام منصوب کر دیا جاتا ہے اس پر کسی پیر کا نام لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اور فرمایا گیا کسی اسٹھان کے اوپر لے جا کر کہ کسی مزار کے اوپر کسی جانور کو کٹ دینا کسی اسٹھان کے پاس جہاں کوئی بت ہو وہاں بھی اگر لے جا کر کہ جانور کو زباہ کر دیا جائے اگر اللہ کے نام پر بھی زباہ کر دیا جائے تب بھی حرام ہے اسٹھان کے اوپر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو کٹا گیا تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے ان تمام محرمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ایک اصول بتایا کہ زو ناب کچھلیوں والے دانت جتنے جانور رکھتے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے جو پوائنٹ اٹ اور نوکدار دانت ہوتے ہیں اب کوئی پوچھے کہ چوہ کھانا حلال یا حرام کیوں کچھلیوں والے دانت رکھتا ہے بلی کھانا حلال یا حرام حرام ہے کچھلیوں والے دانت ہے کتہ کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لیے کہ کچھلیوں والے دانت ہے زو ناب ہے نیولا نیولا کھانا حرام ہے اس لیے کہ کچھلیوں والے دانت رکھتا ہے تو جتنے بھی کچھلیوں والے دانت رکھتے ہیں جانور پوائنٹ اٹڈ جو ہوتے ہیں ان سب کا کھانا جیسے شیر بھیڑیا گیدہ یہ سارے کے سارے زو ناب ہوتے ہیں یہ کچھلیوں والے دات رکھتے ہیں بہتا ہے ان سب کا کھانا حرام ہے اصول دے دیا گیا یہ تو جانوروں کے بارے میں ہے اچھا گھوڑا کھانا حلال ہے جی اسی طریقے سے حرمت کے اندر بھی کٹیگریز ہیں مثلا ایک جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا چوہ کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں بلی کا کھانا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر رہے ہوتے تو ایک بلی آ جاتی آپ اپنے برطن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے بلی اس وضو کے پانی سے پی لیتی اور چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوٹے پانی سے وضو کر لیتے پتہ یہ چلا کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا جبکہ کتہ اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا یہاں عورتیں اتنی کام چور ہوتی ہیں بعض بعض کہ برطن اندر سے لا کر کے باہر رکھ دیتی ہیں کتہ اس برطن میں مو ڈال کر کے چلا جاتا ہے دو ایک مرتبہ دھولنے کے بعد برطن میں مہمان کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برطن میں اپنے شہر کو کھانا دے رہی ہے تین مرتبہ دھولنے سے وہ برطن پاک نہیں ہوتا کتہ مو ڈال کر کے گیا ہے جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے یا سابون سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا تو کتے کا گوشت حرام مگر اس کا جھوٹا بھی اتنا خطرناک ہے کہ سات مرتبہ اگر برطن کو نہ دھولا جائے جس برطن وہ مو ڈال دے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا اس میں کھانا نہیں کہا سکتے لیکن بلی بلی کا جھوٹا پاک ہے دیکھو دونوں کا گوشت حرام ہے مگر کٹیگریز ہیں حرمت کے اندر یہ باتیں بھی پیشے نظر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ پرندہ زوم مخلق جو پنجوں سے شکار کرتا اور پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہو جیسے شکرہ عقاب شاہین کوئی بھی پرندہ ایسا ہو جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اور پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے جائز نہیں زوم مخلق پنجوں سے شکار کرنے والا اسی طریقے سے کتے کا جھوٹا تو حرام ہے لیکن اگر اس کو صدھا دیا جائے عالم بنا دیا جائے معلم بنا دیا جائے تو ایسے کتے کا جھوٹا یا وہ مار ڈالے تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کتہ معلم ہو علم دیا ہوا ٹرین کیا ہوا ٹرین کیا ہوا تو ٹرین کتہ معلم کتہ علم دیا ہوا کتہ یہ علم کی فضیلت ہے علم دے دیا جائے کتے کو معلم بنا دیا جائے تو اگر وہ کسی شکار کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے مثلا ایک معلم کتے کو ایک علم کتے کو ایک خرگوش کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جب تک یہ آدمی خرگوش کے پاس پہنچے خرگوش مر چکا ہوتا ہے اب کتے نے پکڑ لیا اور وہ خرگوش مر گیا زبا نہیں کر سکتا ہے کھانا جائز ہے کیا نہ جائز ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں آپ عام کتہ اگر اس خرگوش کو پکڑ کر کے مال ڈالتا تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا لیکن یہ کتہ جسے علم دے دیا گیا تھا اس کو چھوڑا گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر کے مال ڈالا جب آپ پہنچے تو مرا ہوا تھا زباہ کیے بغیر اس کتے کا جس کے پاس علم ہے اس نے مال ڈالا تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس خرگوش کو کھانا جائز ہے جبکہ عام کتہ اگر ایسا پکڑتا ایسا مارتا تو کھانا جائز نہیں تھا یہ علم کی فضیلت ہے اچھا شکاری کتہ جو ٹرین کتہ ہوتا ہے وہ اگر جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے چار شرطوں کے ساتھ ایک تو کتہ صدھایا ہوا ہو معلم ہو علم دیا ہوا ہو خود شکار کرنے نہ جائے بلکہ شکاری اس کو شکار کے اوپر چھوڑے تب شکار کے اوپر جائے خود نہ جائے اور تیسرے چار میں سے خود نہ کھائے اٹھا کر کے شکاری کے پاس لے آئے اور چوتھے اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں تو اگر معلم کتہ صدھایا ہوا کتہ کسی جانور کو مار ڈالے تو بگر زباہ کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے علم شوقانی نے یہ کہا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے بندوق سے اور وہاں آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے جانور کا بوشت کھانا حلال ہے علم شوقانی نے کچھ دلائل دیئے ہیں تو یہ حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں تھی ہیں نیز ایک بات اور برسابیل تذکرہ بائی دو وی میں بیان کر دوں کہ یہ موبائل ہے یہ مجھے کئی پڑا ہوا ملا اس کو کہتے ہیں لکتا عربی میں لکتا اس کو کہتے ہیں نکتا نہیں لکتا وہ نکتے وہ شریل لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں نکتے وہ شریل لوگ ان کو بجھاتا جاتا نہیں وہ لام پیش بہو ہوتے بچہ رہے ہیں تو یہ لکتا لکتا ہے پڑی ہوئی چیز پڑی ہوئی چیز اب یہ موبائل مجھے پڑی مل اب میں اس کا کیا کروں سال بھر آپ اس کو اپنے پاس رکھئے اور اعلان کرتے رہیے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشہ بک کیجئے اور اس کو اوپر ایک گھوپو لگائیے اور پورے نظام آباد میں اعلان کرتے پھر یہ مجھے ایک موبائل ملی ہے نہ ہے نہیں کہیں بھی ایسا چند لوگ ملے مجھے ایک اچھی موبائل ملی ہے ایسا ہے ویسا ہے ویسے بھی مججد میں اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو مججد میں اعلان نہیں کر سکتے تو اب یہ موبائل آپ نیوز کر سکتے یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے سال بھر سے پہلے نہیں سال بھر کے بعد یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے لیکن اگر یہ موبائل والا آ گیا اس موبائل کا مالک آ گیا تو آپ کو یہ موبائل اسے واپس کرنی ہے اسے کہتے ہیں لکتہ اور یہ لکتے کا مسئلہ ہے سال بھر آپ اعلان کرتے رہیے اپنے پاس رکھیں سال بھر کے بعد استعمال کیجئے کبھی آئے تو آپ موبائل اس کو دے دیجئے لیکن رہن کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے میں نے یہ موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے دو ہزار روپے لے لیے اس موبائل کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے میں آپ کو دو ہزار روپے دوں گا جب تب آپ مجھے موبائل واپس کر گئے یہ موبائل چاہے خراب ہو جائے چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے اس موبائل کو آپ نیوز نہیں کر سکتے اس کا مطلب رہن کا معاملہ لکتے کے اپوزٹ ہے لکتے کو آپ ایک سال بعد استعمال کر سکتے ہیں اور جب مالک آئے تو اس کو واپس کرتے ہیں لیکن رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے شائع مرہون سے انتفا جائز نہیں ہے شائع رہن رکھی ہوئی چیز سے انتفا آپ نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد تیموم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے یہ ضروری تھا کہ نمات کا وقت ہو تو آدمی ضرور پانی سے وضو کرے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور یہ رحمت کس کے حوالے سے کس کے وسیلے سے آئی صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک مقام ہے مقام بیدہ مقام بیدہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اب لوگ ہار تلاش کر رہے تھے تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جانے کا معاملہ آ گیا اسی درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے آرام فرما رہے تھے ہمارے غصے کے ان کے اببا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زور سے ان کی کمر میں چونکا دیا کہہ رہے تھے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں اببا کے مارنے کی وجہ سے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے کہا کہ یہ لڑکی اس لڑکی کے وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے سارے مسلمان پریشان ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے اگر آگے جاتے تو وہاں پانی مل جاتا حضور کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے اور اس لڑکی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے انہوں نے چونکا دیا کہہ رہے تھے تکلیف تو مجھے بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازانوں پر رکھ کر کے استرحاب فرماتے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تعموم کر لو حضرت حسید بن حزیر آئے اور کہا کہ اے آلِ عبی بکر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر تم تمہاری یہ برکت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آسانی امت کے اوپر فرمائی اور یہ آسانی کچھ نہیں نہیں ہے تمہاری وجہ سے اور بہت ساری آسانیاں امت مسلمہ کے اوپر آگئی ہیں تم سراپا برکت ہو تمہاری وجہ سے کتنی برکتیں امت مسلمہ اٹھا رہی ہے کہ یہ حکمتہ کی پانی کے بغیر آپ نماز پڑھی نہیں سکتے تھے اور یہاں کہا گیا اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمون کر لو اے آلِ عبی بکر یہ سب تمہاری برکتیں ہیں یہ حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ کا مقام واضح کرنے کے لئے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس نور آگیا اور کتاب آگئی نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مُبِين سے مراد اللہ کی کتاب یعنی سنت اور اس کے بعد کتاب نور سے مراد کیا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں نہیں نورِ ہدایت ہیں آپ نورِ ہدایت ہیں آپ مثلا میں اس سفر میں ہوں ایک دو راہے پر میں آیا یہ دو راہے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ دائیں والا ہے یا بائیں والا ہے اب میں ایک آدمی سے پوچھتا ہوں کہ موجہ فلان جگہ جانا ہے اب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ دائیں والا جو راستہ ہے یہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے یہ آدمی نور ہے اس لئے اس نے مجھے ہدھیرے سے نکال کر کے روشنی ملا کر کھڑا کر دیا کہ یہ راستہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے تو درقیہ نوری ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس معنی میں نہیں کہ آپ نور کے بنائے ہوئے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں جیسے کتاب مُبِين اللہ کی کتاب نور ہے تو نور کا مطلبی ہے توڑی کی قرآن جہاں ہوتا وہاں روشنی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا معاملہ ہے آپ نورِ ہدایت ہیں جیسے کتاب اللہ نورِ ہدایت ہے اور یہ حدیث کہ اول ما خلق اللہ نور نبی یہ کہا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی یہ کہا جابر اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا یہ حدیث باطل ہے یہ حدیث موضوعِ گڑی ہوئی ہے اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا کلم پیدا کیا یہ حدیث کی سب سے پہلے اللہ کا نور اللہ نے پیدا کیا ہے یہ حدیث باطل ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا کلم اور کلم پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کلم کو اکتب لکھ کلم نے کہا کیا لکھوں کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ ڈال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائی سے بہت پہلے کلم پیدا کر کے کائنات کی قسمت کائنات کی تقدیر سب لکھ ڈالی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے اول ماں خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا یہ حدیث بھی موضوع ہے یہ حدیث بھی باطل ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا یہ حدیث ضعیف یہ حدیث موضوع باطل ہے اسی طریقے سے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا یہ حدیث بھی باطل ہے سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ یہ حدیث ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یا ایوہ اللہ دین آمن اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اب رب تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے یہ انسان بتائے گا کہ اللہ کے رسول بتائیں گے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو یہ کہ آدمی کسی زندہ آدمی جو نیک ہو اس کی دعا کا وسیلہ لے جیسے بارش رکھ جاتی تھی تو ابباس ابن عبد المطلب سے حدرت عمر کہتے تھے چلی آپ دعا کیجئے کسی اچھے آدمی کی دعا کا وسیلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اللہ تعالیٰ کے حسمہ غسنہ میں سے کسی اسم حسن کا حوالہ یا غفار یا صدر یا علیم کوئی بھی صفت ہو اس کے ذریعے اور انسان اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیکھ رکے جیسے وہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا مو بند ہو گیا تھا چٹان سا رکھائی تھی زندہ دفن ہو گئے تھے وہ انہوں نے اپنے نیک عمال اللہ کی بارکام میں رکھے اور کہا کہ اللہ اگر یہ عمال خالص دیری رضا کے لئے ہوں رہے ہوں تو یہ چٹان یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ہٹا دے تو ایک تو کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی حسمہ حسنہ میں سے کسی اسم کا وسیلہ اور تیسرے اپنے کسی عمل عمل نیک کا وسیلہ بقیہ اور دیگر جو یہ مربوجہ وسیلے ہیں فلا پیر کا وسیلہ فلا بابا کا وسیلہ فلا نبی کا وسیلہ فلا کا تفائل فلا کا تفائل اے اللہ فلا کے صدقے میں مجھے بخش دے فلا کے تفائل میں یہ کام کرا دے یہ سب تفائل یہ صدقے یہ سارے کے سارے وسیلے نہیں ہیں یہ سب وسیلے باطل ہیں ان کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے تو اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا کہ تین وسیلے ہیں زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ اپنے کسی عمل نیک کا وسیلہ تیسرے اللہ کا بارک طالق ہے اسلام سے کسی اسم کا وسیلہ بقیہ اور یہ وسیلہ سب دنیا والو نے بنایا ہے کھانے پینے کے لئے لوگوں نے بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچنے کے جو طریقے بتائیں جو وسیلے بتائیں وہ یہی تین وسیلے یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا یا ایوہ اللہ دین آمنو تقو اللہ وابتگوی لئے الوسیلہ ایمان والو اللہ سے درو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یہ وسیلہ کون بتائے گا اس کا مطلب کون بتائے گا انسان بتائے گا مولوی بتائے گا نہیں نبی بتائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وسیلے تین طریقے کے ہوتے ہیں اور تینوں طریقے کے وضعات کر دیجئے حدیثوں میں موجود ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے جب جب یہ اللہ کے دشمن لڑائی کے آنکھ کو بھڑکاتے تو اللہ ان کو بجھاتا رہتا ہے ہرے اللہ کی رحمت ہے اتنی بڑی کہ یہ دنیا میں ہر دم ان کی ایک لوبی ہے پوری اس لوبی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سازش رچی جاتی ہے فتنے برپا کیے جاتے ہیں اب دیکھیں آپ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم جو ہوئی اس کے پیچھے بھی انگلیستان اور امریکہ اور انگلیستان کے درمیان جو لڑائی ہوئی ایسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم بھی آپ دیکھیں تو انگلیستان اور امریکہ کے یہودی جو تھے یہودی سرمایہ داروں ہی کی سازش کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم موجود میں آئی آپ بور کریں تو روس اور امریکہ کے درمیان پہتاریس سال تک جو سرد جنگ رہی اس کا سبب یہ یہودی تھے اسی طریقے سے عربوں سے اسرائیل سے دو مرتبہ جو جنگ ہوئی اس کا سبب یہ یہودی تھے دنیا میں کہیں بھی جنگ کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے پیچھے یہودی لوبی کی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے اللہ نے بتا دیا ان سے اشیار رو جب جب یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی آگ کو بجھا دیتا ہے ایک بات اور اللہ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے نازل شدہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے کے ایک مسلک ہے ان کا اور نجانے ایک کیسا عجیب و غریب مسلک ہے بچاروں کا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حالات کی وجہ سے قانون میں لچک پیدا ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن وغیرہ پڑھتے نہیں بس خالی ایک فکر ہے ان کی بس اسی فکر کے اوپر اندھے پہرے گنگے ہو کر کے چلتے رہے چور کا ہاتھ کٹ دینا قرآن سے ثابت ہے اس سارق و سارق افقتو و ایدیوہما فرمایا گیا اسی بارے کے اندر کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کٹ دو یہ قانون ہے ایک شخص لائے گیا حضرت عمر کے زمانے میں چور حضرت نے کہا کہ قانون قرآن کے مطابق قانون شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن کہا کہ حضرت میں نے جو یہ چوری کی ہے میں پھوکا تھا میں نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پھوک کی وجہ سے میں نے یہ چوری کی ہے ہاتھ اٹھا لی گئی ہاتھ نہیں کٹا گیا جی اب جہاں ہم رہ رہے ہیں بتائیے اگر کسی چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو یہ ایک آدمی نے سوال بھیجا ہے بھئی جو آپ سوال کر رہے ہیں جو آپ کا مسلک ہے آپ ہی ہاتھ کٹ کر کے بتائیے نا آپ کا تو یہ مسلک ہے بھئی تو آپ ہاتھ کٹ کر کے بتائیے نا یا اسی طریقے سے زانی کو رجم کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو سوکوڑے لگائے جائے اور اگر شادی شدہ تو رجم کر دیا جائے بھئی یہ تو آپ کا مسلک ہے اب رجم کر کے بتائیے آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا ہاتھ کٹنے والوں کو یہاں کا قانون سزا دے گا زانی کو سنگسار کر دینے والوں کو یہاں کا قانون دے گا یہاں کا قانون ہم اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا ہاتھ کٹ دیں یا اسی طریقے سے کسی کو سنگسار کر دیں اب یہ کہنا جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے وہ کافر ہو گیا کیسے کافر ہوا ہو اس لیے کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو تو وہ حلال نہیں سمجھ رہا ہے حرام سمجھ رہا ہے تو اگر کسی ایسی چیز کو جو خلاف شریعت ہے غور سے سنو غور سے سنو ایسی چیز جو خلاف شریعت ہے آدمی خلاف شریعت کام کرے کسی وجہ سے مگر اس کو حلال نہ سمجھے بلکہ اس کو حرام سمجھتا ہو تو اس کے اوپر کوئی مواخضہ نہیں ہے یہ اصول ذہن میں رکھئے ایک آدمی کوئی کام خلاف شریعت کر رہا ہے مگر اس کو وہ حلال نہیں سمجھ رہا حرام ہی سمجھ رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ حلال نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہے بلکہ مجبوراً اسے یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جی یہ جواب ہے اللہ کے نازل شدہ قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام ہی سمجھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا کسی مجبوری سے وہ اس طریقے کی چیز کر رہا ہے اور یہ تو قرآن میں بھی ہے شاید قرآن یہ پڑتے ہی نہیں ہیں بیچارے اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالی ایمان جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ اسے مجبور کیا گیا ہو لیکن شرح صدر کے ساتھ اس کا سینہ کھلا ہوا ہو وہ حلال کو حلال سمجھتا ہو حرام کو حرام سمجھتا ہو لیکن مجبوراً اسے اللہ کے ساتھ کفر کرنا پڑ رہا ہو تو ایسے آدمی کے اوپر مواخضہ نہیں ہے ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا ہو حرامی سمجھتا ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اسلام ٹیرر کو جائز نہیں سمجھتا اس کی حمت افضائی نہیں کرتا فرمایا جو آدمی کسی انسان کا قتل کر دے بلا وجہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے اور جو کسی ایک آدمی کو زندہ کرے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا قتل کرنا یہ در حقیقت احترام جان کی روایت کو توڑنا ہے اور احترام جان کی روایت ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹی چلی جاتی ہے ایک مرتبہ قتل ہوا تو لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں یہ حدیث کے آپ نے نہیں سنی کہ جو بھی قتل دنیا میں ہوگا اس قتل کا جو اس قتل کی جو سزا ہے اس کی پوری سزا کا گناہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو پہنچے گا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے قتل کی سب سے پہلا قاتل وہ ہے اور سب سے پہلا قتل اسی نے کیا لہذا دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا گناہ اس کو بھی پہنچے گا قاتل کو تو پہنچے گا ہی اس کو بھی ایک حصہ پہنچنے والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتداء کی قتل کو رواس دیا احترام جان کی روایت کو اس نے توڑا اور ایک نکتہ یہاں اور بتا دے کہ حصد بہت بری شاہ ہے آسمان میں ابلیس راندے درگا ہوا حصد کی وجہ سے اور اسے دنیا میں پھیک دیا گیا اور اسی طریقے سے دنیا میں جو گناہ ہوا سب سے پہلا وہ بھی حصد کی وجہ سے ہوا اور ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا حصد کی وجہ سے اور ابلیس راندے درگا ہوا صرف آدم سے حصد کی وجہ سے حصد بہت خطرناک شاہ ہے اور قرآن حکیم میں معوضتین میں پہلا جو معوض ہے وہ اس کا اختتام ومن شر حاصد حصد حصد اتنی خطرناک شاہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں جو آدمی آ گیا صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ حصد اتنی بری شاہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے اے رسول اللہ نے تمہارے اوپر جو نازل کیا اس کی تبلیغ کیجئے اس کا مطلب تبلیغ کی چیز کی ہوگی اللہ نے کیا چیز نازل کیا ہے قرآن اور حدیث تبلیغ اگر ہوگی تو کتاب کی اور سنت کی آج نہ جانے کون کون سی کتابوں کی تبلیغ ہو رہی ہے رحل پر رکھ کر کے باقیتا ہم کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کیلو ہی ہوتی تو کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے بتائیے شیطان نے کس طریقے سے ان کو اپنے دام فرم میں لے رکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم اگر ہوگی قرآن کی تفسیر اگر ہوگی تو آدمی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا ہاں انسان کی لکھی ہوئی کتاب رحل کے اوپر رکھ کر کے پڑھو اس سے ہدایت ملنے والی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے یا ایوہ رسول بلگ ما انزلی ریکم ربک اے رسول جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور سنت ان دونوں چیزوں کی تبلیغ کیجئے گویا تبلیغ ہوگی تو اللہ کی کتاب کی اور حدیث کی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی تبلیغ نہیں کی جائے گی اکابر فرماتے ہیں فلاں صاحب فرماتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ارے بھئی امام صاحب امام صاحب جو ہے نبی تھے کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی اسی کی تبلیغ ہوگی فلاں صاحب کتنے ہی بنے کیوں نہ ہوں ان کی قائمیتیں کتاب و سنت کی تبلیغ کی جائے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو لعنت کی ہے کیوں اس لیے کہ ان کے اندر ایک کمی تھی کہ برائی کو دیکھتے تو روکتے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی برائی کو دیکھے تو فوراں اس کو مٹانے کی کوشش کریں مٹانے کے تین درجے ہیں ہاتھ سے اگر مٹانے کی قوت رکھتا تو ہاتھ سے مٹا دے ہاتھ سے مٹانے کی قوت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کے خلاف بولے اور اگر زبان سے بھی اس برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا سمجھے دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے تو ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں دل میں برا بھی سمجھے ان کے ساتھ بھی رہے یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کو پسند کر رہا ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیں یہ تین چیزیں ہیں منکر کو مٹانے کی یہ تین کٹیگریز ہیں یہ چھٹے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق حطا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالم